اسلام علیکم یال ایڈوریو پیپل اوڈیٹر کیسے ہیں آپ آج ہم ڈسکس کریں گے ٹونر کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹونر سے آپ لوگ نے بہت سای ویڈیوز دیکھی ہوں گے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹونر یہ ٹونر اس لئے ضروری ہے یہ ہے وہ ہے اس کمپنی کا لئے لیں بیسٹ ہے لیکن میں آپ کو آج بہتی سیمپل لینگوش کے اندر بتاؤں گے کہ ٹونر ایس ویڈیوز دیکھیں گے ٹونر کی بہتی سیمپل اور ایزی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس طرح آپ کا ایک روم ہے تو جب آپ اس روم کی صفائی کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر جھاڑی لگاتے ہیں اس کے اندر پوچر لگاتے ہیں اس کے اندر پوچر لگاتے ہیں اس کی ڈسٹنگ کرتے ہیں ایون آپ میررز وغیرہ کو بھی پیپر سے شاور کر کے مطلب بڑے ساف سترے طریقے سے اس کو کلین کرتے ہیں اور اب بڑا ہی سیٹیسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا روم بلکل نیٹن کلین ہے اور اب اگر آپ کو پتہ چلے کہ پانچ دس منٹ بعد کوئی آندھی آنے والی ہے تو آپ کیا کریں گے دیفنیٹ سی بات ہے کہ آپ اس روم کی کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ یا جو بھی مٹی کے اندر آنے کا راستہ ہوگا اس کو آپ بند کریں گے تاکہ آپ کی اتنی محنت سے کی گئی صفائی جو ہے وہ ویسٹ نہ سیم ان دووے جب آپ اپنی سکن کو کلینز کرتے ہیں کلینز کرنے کے بعد اس کو اچھے سے واش کرتے ہیں اس کو اچھا مطلب آپ اس کے لئے کلینزر بیسٹ یوز کرتے ہیں ایکسپینسیب اور بیسٹ کالیٹی کا آپ فیس فارش یوز کرتے ہیں اور اب بہت سیٹیسفائی ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کی سکن پوری بلکل ساف ستھری ہے لیکن آپ جیسے ہی باہر نکلو گے شاپنگ کے لئے یا کسی جوب کے لئے یا کسی سکول گوئنگ ہو کالیج گوئنگ ہو ایون آپ کچن میں بھی جاؤ گے تو آپ کی سکن کس چیز کے کانٹیکٹ میں ہے گی درسٹ کے پولیوشن کے آئل کے کانٹیکٹ میں ہے گی تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے سیمبل بھی آپ کو وہ کھڑکیاں وہ دروازے وہ پیسج وہ راستہ بند کرنا ہے جس کے تھوہو مٹی آپ کی سکن میں جاتی ہے تو وہ ہے ٹونر ٹونر وہ کھڑکیاں ہیں اور وہ دروازے ہیں جو آپ کی اوپن پورٹس کو بند کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو مٹی وہ آپ کی سکن کے اندر پورٹس کے اندر نہیں جا سکتی ان کو بلوک نہیں کرتی ایکنی سے آپ کو بچاتی ہے ایٹھنگ 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 سیمپل ڈیفینیشن آف اوٹ ٹونر تو اگر آپ ساف سترے کمرے کی کھڑکیاں دروازے بند کرنا آپ کو ضروری ہے تاکہ آپ اس کو سیف کر سکو سیکیور کر سکو آپ کے اوپن پورٹس کی صفائی کے بعد وہ کھڑکیاں اور دروازے ٹونر کے بند کرنا ضروری ہے یہ ایک سیمپل سا ریزن ہے جس کی وجہ سے ٹونر ضروری ہے آپ ٹونر کو یوز کریں اور میں آپ کو کہوں گے کہ آپ فورٹین ڈیس مطلب دو ہفتے آپ کی روٹین رکھو کے آپ نے فیس کو کلنز کرنا ہے واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹونر ضرور لگانا ہے چاہے تو آپ کورٹن پیٹ پر لگا کے فیس کو صاف کریں چاہے تو آپ ہاتھوں میں تھوڑا سس کو رب کر کے اور ڈیپ ڈیپ کر کے فیس پر لگائیں فورٹین ڈیس بعد آپ ریزنٹ دیکھیں اگر آپ کو اپنی سکن پر امپروممنٹ نظر آئے تو پرامس می آپ واپس آئیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اگر آپ کو ریزنٹ نہ ملیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے لیکن الحمدللہ الحمدللہ ام ہنڈر پرسنٹ شور اگر آپ سی ٹی ایم یعنی کلنزنگ ٹوننگ اور مسچرائزنگ یہ والی روٹین اس کو فالو کریں ٹونر کو ضرور اپنی سکن میں یوز کریں سپیشلی جن کو اپن پورس کا ایشو اور ایکٹنگ کا ایشو ہے تو آپ اپنی سکن میں بہت زیادہ امپروومنٹ دیکھیں گے ٹونر کی وجہ سے اب آج جاتے ہیں کونسا ٹونر ہے یہ ایکچلی جو ہے گانیا کا ٹونر ہے گانیا سکن ایکٹیو ٹھیک ہے نا اور یہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے گانیا کی ٹونر مل جاتے ہیں یہ جو ہے فائی فیفٹی روپیز کا ہے بہت ہی افیکٹیو ہے اگر آپ ٹونر فرس ٹائم یوز کر سکتے کر رہے ہیں اور آپ کوئی بجٹ فرنڈلی ٹونر یوز کرنا چاہتے ہیں مطلب جو تھوڑا ایکنومکل ہو تو اب یہ کلین این کلیئر کا جو ہے اسینشل آئل کنٹرول جو ہے ٹونر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی اچھا ہے اور دیفنیٹی گانی والے دونوں اچھی ہیں لیکن کلین این کلیئر والا جو ہے وہ ٹو فیفٹی روپیز میں آپ کو ایزیلی مل جائے گا مارکیٹ سے تو جو ہے نا میں وہ بھی ایک یوز کر چکی ہیں آپ دیکھیں کتنی کم کونٹرولیس کے اندر رہ گئی ہے تقریب میں نے فینش ہونے والا تھا تو اب میں نے یہ لیا تو دونوں کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں دونوں ہی بہت جنٹل ہیں کوئی بھی نقصان دے کیمیکل ان کے اندر نہیں ہے کمینٹس میں مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو سمجھ آیا کہ ٹونر کتنا ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب فالو میرے انسٹاگرام کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ